پیش فرماتے ہیں محترم جناب قاری محمد رہان حبیب سہروردی نعرے ایک لگا دوں نعرے لگاؤں جواب دیں گے کہ میں اکیلی رجاؤں نہیں نعرہ میں لگاؤں گا نعرہ تو لگاؤں گا میں تاکہ سب کو آباز آئے لیکن محبت کے ساتھ نعرے تکبیر میں آپ نے کہنا ہے اللہ اکبر کیا کہنا ہے بھائی اللہ اکبر اللہ اکبر کا مانا ہے اللہ بہت بڑا ہے اللہ نہیں نکلی آواز اللہ بہت بڑا ہے دو لفظوں کا محتاج نہیں ہمیشہ سے بڑا ہے ہمیشہ بڑا رہے گا دیکن جو ہاتھ بلند کر کے اللہ کے ذکر کو بلند کرے اللہ اس کے مقدر کو بلند کرے محبت کے ساتھ در ہاتھ اٹھا کے مل کے کہہ دیجئے گا نعرے تکبیر محبت تھوڑی سی کمی ہے نعرے تکبیر اور نعرے رسالت پر آپ نے کہنا ہے یا رسول اللہ لیکن ہر کوئی رسول اللہ رسول اللہ کو سارے مانتے ہیں ہر کوئی یا رسول اللہ نہیں کہتا یہ نبی کے غلاموں کی شان ہے میلاد منانے والوں کی شان ہے نبی کی ولادت کا جشن بنانے والوں کی شان ہے ذرا دونوں ہاتھ اٹھا کے پہچان کروا دیجئے کہ ہم نبی کے غلام ہیں مل کے آواد آئے نعرے رسالت نعرے رسالت نعرے حیدری نعرے غاسیہ اور جشن ہے باروں سالانہ ایک دفعہ سارے مل کے کہہ دیجئے گا آمدِ مصطفیٰ دونوں ہاتھ اٹھا کے لہرا کے آواز کے ساتھ آواز ملا کے سارے بولئے آمدِ مصطفیٰ مرحبا محترم جناب قاری محمد رہان حبیب سہر وردی ماشاءاللہ انگلی والا بابا تو ہمارا پرانہ جار ہے چلو اس کی حضیبی اللہ قبول و منظور فرمائے یہ تھوڑی سی جگہ آگے بھی ہے آپ پیچھے بہت سارے دوست کھڑے بیٹھے ہوئے آگے بھی آپ آگے بیٹھ سکتے ہیں میرے پاس کافی ساری جگہ ہے جو دراست سائٹوں پر کھڑے ہیں آپ کھڑے کھڑے تھک جائیں گے جتنی دیر کھڑے ہیں اتنی دیر بیٹھ جائیں اور یہ بھی سن لیجئے میرے نبی کے ذکر کی محفل ہے بیٹھ کے نبی کی نات سننا یہ میرے نبی کی سنت ہے اس لیے آپ بیٹھ جائیں کھڑے جس وقت تک ہیں کھڑے کھڑے بندہ تھک جاتا ہے اب آگے آئیں میرے پاس بہت ساری جگہ ہے بہت نبی جنب کاری محمد رہان حبیب سورزہ حاضر محفل السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ منتظمین نے بڑی اقیدت اور محبت کے ساتھ اس بزم کا احتمام کیا اس بازار کو سجایا اپنے گھروں کو سجایا اللہ تعالیٰ ان کی زندگیوں کو سجائے اور ان کے مال جان عزت حبرو میں باروبار میں برکتیں عطا فرمائے چند کلام سرکار کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں کوئی زبان ساموش نہ رہے پورے عدب کے ساتھ اور پیار کے ساتھ سرکار دو عالم نور مجسم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارک دس میں درود پاکدانہ پیش کیجئے پڑیئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ علیہ وآلہ وسلم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ علیہ وآلہ وسلم آؤ شہل شاہ کا روزہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو اور محبت سے پڑو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا رسول اللہ وآلہ وسلم علیہ وآلہ وسلم یا حبیب اللہ غور سے سنتو رضا آؤ 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 بہت زیادہ صدی اللہ کہ میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو ایک دفعہ پوری محفل میں گونھ جائیں درود پاکی پڑی ہے صلی اللہ علیہ وسلم مقام کیا کہنا بھڑک اٹھی تیری علفت کی آنکھ جس دل میں اے اس پینار جہنم حرام کیا کہنا اے اس پینار جہنم حرام کیا کہنا آقا جو آیا در پہ تیرے بامراد لوٹا ہے آئے آئے کرم دیکھیں جو آیا در پہ تیرے بامراد لوٹا ہے رسول پاک تیرا فیضِ عام کیا کہنا اور مقتہ سنیں میرے خبلہ پیرو مرشد کیا لکھتے ہیں دلِ ریاض کی یہ عارض ہو کبھی پوری اسے بھی اپنا بنا لو غلام کیا کہنا اسے بھی اپنا بنا لو غلام کیا کہنا آئے ایک کلام پیش کرتے ہیں مل کر حضور کی بارگاہ میں اور کیا کہیں گے ایک دفعہ محبت سے درودِ پاک پڑھ لیجیے پڑھئیے صل اللہ علیہ وسلم آئے آئے پھر یاد مدینے کی رولانے کے لئے دل تڑپ اٹھا ہے تربار میں جانے کے لئے دل تڑپ اٹھا ہے تربار میں جانے کے لئے سب کہہ دیں دل تڑپ اٹھا ہے تربار میں جانے کے لئے آئے پھر یاد مدینے کی رولانے کے لئے اور میرے لہجے پانھ نے رسول اللہ اور میرے لہجے پانھ نے رسول اللہ کبھی ہوں نے دیا جب پکارا جب پکارا انہیں آئے بچانے کے لئے جب پکارا جب پکارا انہیں آئے بچانے کے لئے کس کس کا ایمان ہے دنہ دونوں ہاتھ اٹھائیں فضاء میں کہ جب پکارا انہیں آئے ہیں ہاتھ اٹھاؤ نا شرماتے کیوں ہیں جس کا ایمان ہے ایک دفعہ ہاتھ اٹھا کر اور لہرا کر یہ مصرہ بولے جب پکارا جب پکارا انہیں آئے ہیں بچانے کے لئے جب پکارا جب پکارا جب پکارا جب پکارا پکارا جب پکارا انہیں آئے ہیں بچانے کے لئے آئی پھر یاد مدینے کی رولانے اور یہ تو بس یوں لے کا کرم ہے کہ وہ سن لیتے ہیں یہ تو بس یوں لے کا کرم ہے کہ وہ سن لیتے ہیں ورنہ یہ لب ورنہ یہ لب ورنہ یہ لب کانگاں کانگاں فریاد سنانے کے لئے برنہ یہ لب کانگاں فریاد سنانے کے لئے کہیے آئی پھر یاد مدینے کی رولانے آج کو اٹھائیں دعاوں کے لئے اور سب ہلتا جا کیجئے کہ کاشے میں اُڑے تا پھیرو خاک مدینہ بن کر کاشے میں اُڑے تا پھیرو خاک مدینہ بن کر کاشے میں اُڑے تا پھیرو خاک مدینہ بن کر کاشے میں اور مچلتا 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 رہو سر کار کو پانے کے لئے آئے آئی پھر یاد مدینہ کی رولانے کے دل کی بات کی بات سرکار کا غلام کیا کہتا ہے سنیں کہ غم نہیں چھوڑ دے سارا زمان مجھ کو غم نہیں چھوڑ دے یہ سارا زمان مجھ کو میرے آقا تو غیسینے سے لگانے کے لئے میرے آقا میرے آقا میرے آقا تو غیسینے سے لگانے کے لئے آئی تیرے یاد مدینہ کی رولانے کے لئے اور مجھ سے بدکار رو سیاہ کار کھو میں غی شرم میں عجیل ہوں گے موجود وہ کملی میں چھپانے کے لئے کہیں ہوں گے موجود ہوں گے موجود وہ کملی میں چھپانے کے لئے آئی پھر یاد مدینہ کی رولانے کے لئے پورا کلام پڑھ دیا آپ سے نہیں کہا کہیں سبحان اللہ لیکن اول تاخر جس کو لطف آیا وہ پیار سے کہیں سبحان اللہ یا یا جگ زبان ہو کر ایک دفعہ پھر کہیں سبحان اللہ حضور کی بلا پیر سید نصیر الدین نصیر شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی کا کلام پیش کرتا ہوں الحمدللہ ربی النور شریف میں ہیرا پروڈیکشن کراچی سے اس فقیر کا ایک آلوم ریلیز ہوا اس میں میں نے اس کلام کو پڑا میں پیش کرتا ہوں ایک دفعہ آپ درود پاک پڑھ لیجئے پڑھئے رسول اللہ علیکہ یا اکس روح مصطفی مصطفی ایسی زبائی ملی پیار سے بولا جبان اللہ اکس روح مصطفی سے ایسی زبائی ملی مصطفی کھل لو تھا رنگ جی چمان پھولو کو ران آئی ملی کھل لو تھا رنگ جی چمان پھولو کو ران آئی ملی پہلے سن لیں پھر اپنی حاضری کا ثبوت دیجئے گا بے غیرے بے غیرے عشق مصطفیٰ کا ماجرہ ہو کیا بیا بے غیرے بے غیرے عشق مصطفیٰ کا ماجرہ ہو کیا بیا لطف آیا دوبنے کا جتنی گھرائی ملی لطف آیا دوبنے کا لطف آیا دوبنے کا جتنی گھرائی ملی اس جس سے سدائے لطف آیا دوبنے کا لطف آیا دوبنے کا جتنی گھرائی آہا پیر صاحب کیا لکھتے ہیں دفعہ کہیں سبحان اللہ جس طرف جس طرف غوب خان جس طرف اٹھی نگاہ میہ پھلے کونین میں جس طرف اٹھی نگاہ میہ پھلے کونین میں رحمت تُلل آلمی کی جلوہ فرمائی ملی رحمت تُلل آلمی کی جلوہ تُلل آلمی کی جلوہ فرمائی ملی گرم دینے میں میسر آگئی دو گزمی گرم دینے میں میسر آگئی دو گزمی یوں ہمارے منتشر اجزا کو یک جائی میلی آئے آئے جس کو سمجھ آئی بہت ہے بولیں سبحان اللہ جب اسٹیج سے کوئی کہے گا کہیں سبحان اللہ کبھی بات کے زور پر بھی کہا کریں یار پیار سے بولیں سبحان اللہ جس کے سینے میں قوت ہے سیدھا ہاتھ اٹھا کر ایک دفعہ ذرا بتا دے ابھی بولے گا نا صرف بتا دے جو جاگ رہا ہے جو جاندار ہے جس کے سینے میں قوت ہے اتنے ہیں جس کے ہاتھ بلند ہیں بلند آواز کر کے ذرا کو سبحان اللہ ایسے ذرا بیٹھیں نا اگلا شیر سماعت فرمائیے آقا علیہ السلام آقا علیہ السلام کا موجزہ خوب میں پھر پلٹ آئی بصیرت پھر سے بھی نہ آئی ملی پھر پلٹ آئی بصیرت پھر سے بھی نہ آئی اور جتنا بڑا جتنا بڑا مصرہ ہے اتنی بڑی سبحان اللہ آئے گی صدا آئے گی مجھے میرا دل کہتا آئے گی جس کو سمجھ آئے گی وہ انشاءاللہ بڑی محبت سے کہے گا پھر صاحب لکھتے ہیں اس کا ایمان ہے سنیں اس مصرے کے بعد اتنی محبت سے سبحان اللہ کی صدا ہے چادر سہارا خسایا ہے میرے سر پر نصی سیدہ پاک کی چادر تدھیر کا صدقہ جس کی سبحان اللہ کی صدا سب سے اونچی ہوشی سال مدین پاک کا مسافر بنے گا سبحان اللہ چادر سہارا سایا ہے میرے سر پر نصی دل کی بات پوچھو تو یہ ہے کہ اس مصرے میں جتنی فقیر میں قوت ہے میں لگا رہا ہوں بچا نہیں رہا جتنی آپ میں ہے لگا کر سبحان اللہ کہنا تب جب یہ فقیر صرف کر دے قوت اس مصرے میں اور جتنی آپ محل لگا کر ضرور کہنا یہ پورا علاقہ ایک دفعہ گھونجے لطف آ جائے چادر سہارا چادر سہارا کا سایا ہے میرے سر پر نصی چادر سہارا کا سایا ہے میرے سر پر نصی تو فیض نسبت دیکھئے نسبت بھی زہارا آئے 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 اب بولو سبحان اللہ یا نصی چادر سہارا کا سایا ہے تیرے سر پر نصی یا ریسے نہیں لطف آج ایک دفعہ جس کا یہ ایمان ہے دونوں ہاتھ اٹھائیں ذرا فضاء میں اب ہاتھ نیچے کوئی نہ ہو سٹیج سے لے کر آخر تک جس کا یہ ایمان ہے اور اپنے دامنوں کو کھلا لیجئے اور دل میں جو عارضوں ہیں نیک عارضوں کو رکھ کر سب کہہ دیکھ دفعہ لہرا کر ہاتھوں کو چادر زہارا کا سایا کسایا چادر زہرا کسایا چادر زہرا کسایا ہے میرے سر پر نصیب چادر زہرا کسایا مانگیے چادر زہرا کسایا ہے میرے سر پر نصیب چادر زہرا کسایا ہے میرے سر پر نصیب پیز نسبت دیکھیے نسبت بھی زہر آئی ملی پیز نسبت دیکھیے نسبت بھی زہر آئی ملی پیز نسبت دیکھیے نسبت بھی زہر آئی ملی عکسِ روحِ مصطفیٰ سے ایسی زہر آئی ایسی زہر آئی ملی موسیقی